ہی گئر گائز اسلام علیکم ویلکم بیک تو شاہن سٹر اور سگرز آج جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میرے پاس جو ہے یہ اے پی کے کا فاؤنڈیشن ہے مجھے جو ہے کسی نے کومنٹ میں کہا تھا کہ پلیز آپ جو ہے وہ اے پی کے کے موس فاؤنڈیشن پر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آج بنا لوں اس پر فل ویڈیو اس کا فل ریوی دوں کیونکہ میں نے یہ یوز کیا ہے اور اس کی پیکیجنگ کیسی ہے کولیٹی کیسی ہے اپلائی میں کیسا ہے پرائیس کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ویڈیو میں اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں سو لیٹس سٹارٹ تا ویڈیو اچھا تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس کی پیکیجنگ کی بات کریں تو گلز اس کی پیکیجنگ جو ہے نا وہ آؤٹ کلاس ہے بہت ہی خوبصورت سی اس کی پیکیجنگ ہے آپ لوگ یہاں دیکھ سکتی ہیں کتنی پیاری لگ رہی ہے اس کی پیکیجنگ اور اس کی میں پرائیس کی بات کروں تو یہ مجھے ملا تھا آئی تنگ فائی ففٹی کا یا سکس ففٹی کا ملا تھا مجھے لائک سیون ہنڈرڈ تک کا ہی ہے اور یہ شیئر جو ہے میرے پاس زیرو ٹو ہے جو کہ تھوڑا سر ڈارک ہے میرے سکن ٹون کے حساب سے تو آپ جو ہے اپنی سکن ٹون کے حساب سے اس کو خریدیں اور آئلی سکن کے لیے بھی اچھا ہے اور ڈرائی ٹو نارمل سکن کے لیے بھی یہ اچھا ہی ہے کیونکہ اس سے جو ہے مطلب کوریج جو اس کی ہے نا وہ بلکل نارمل سی ہے لائک لائٹ ٹو میڈیم کہہ سکتے ہیں اس کو ہم اور بلڈیبل بھی ہے لائک دو بار اس کو اپلائے کریں گے تو اس سے کوریج جو ہے ہمیں اچھی ملے گی اور بلکل ہیوی سا فیل نہیں ہوتا تو اور اس کی جو اندر سے اب میں اس کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کا ہے اور شیڈ کس طرح کا اس کی پیکجنگ بہت خوبصورت ہے اس کا جو باکس میں نے پھیک دیا ہے کیونکہ میں نے یہ بہت بار یوز کیا ہے اکی تو میں اس کو کھول کر دکھاتی ہوں آپ کو اور اوپر سے اس کا یہ لٹ میں نے اتار دیا ہے اور اس کے بعد یہ یہاں پر چھوٹو سا دکھن دیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی مٹی وغیرہ نہ جائے اور اس کو اس طرح سے اوپن ہوگا اور میں نے اتنا زیادہ یوز کر لیا ہے آپ لوگ یہاں دیکھ سکتی ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا براؤن ٹائپ کا جب ہم میک اپ کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ بیسٹ ہے اس کا شیر جو ہے وہ بیسٹ ہے تو اس کے لئے یہ والا شیر ہم یوز کر سکتے ہیں اگر آپ براؤن ٹائپ کا میک اپ کرتے ہیں یا آپ کو جو ہے وہ فاؤنڈیشن بہت زیادہ وائٹ نہیں پسند ہے تو ایک ٹون لائٹ ڈارک لے کر جیسے کہ میں نے یہ لئے ہے اور اس کو میں نے اپلائی کیا ہے تو اس سے میک اپ بھی جو ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کا جو کلر جو ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ کس طرح کا ہے تھوڑا سا آئی نو ڈارک ہے یہ لیکن بہت ہی زبردست فاؤنڈیشن ہے یہ موس فاؤنڈیشن ہے اور اپلائی بھی بہت اچھے سے ہو جاتا ہے بہت جلدی سکن پر سی ہے نا بلکل سیٹ ہو جاتا ہے ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی فاؤنڈیشن یوز کی ہے اور آئیلی سکن کیلئے تو دونوں ہاتھ کا فرق آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا فرق ہے یہاں پر جو میں نے فاؤنڈیشن یوز کی ہے یہاں پر نہیں کی بہت ہی لائٹ سا لگ رہا ہے ڈیلی کے لئے بیس رہنے والا ہے اب جو میں آپ کو فیس پر اپلائی کر کے دکھاتے ہو میں نے جو ہے وہ پرائیمر اپلائی کر لیا ہے اور اب جو ہے میں اس کو اپلائی کروں گی یہ اندر سے کچھ اس طرح سے ہے تو اس کو جو ہے میں اپلائی کروں گی اپنی فنگر کی حل سے اور یہ جو ہے نا بہت ہی لائٹ ویٹ ہے ایک کریمی ٹائپ اس کا جو ہے وہ ٹیکسچر ہے اس کا شیئر جو ہے وہ تھوڑا سا میرے کالر ٹون کے حساب سے تھوڑا سا ڈارک ہے لیکن بہت ہی زبردست ہے یہ فاؤنیشن کیونکہ میں نے جو ہے وہ یوز کی ہے اور میری جو ہے وہ سپر ڈوپر آئیلی سکن ہے تو اس پر جو ہے نا یہ بہت ہی بیسٹ رہتی ہے یہ تھوڑی سی ڈارک ٹون ہے اور تھوڑی سی اکسیڈائز ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ میک شور جب بھی خرید ہیں اس کو تو ایک شیئر جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ لیں اچھا تو میں نے جو دونوں سائی پر اپلائے کر لی اب جو ہے میں ایک سائیڈ جو ہے وہ بیوٹی بلینڈر سے اس کو بلینڈ کروں گی اور دوسرے سائیڈ سے جو ہے وہ میں یوز کروں گی کبوکی برش اور دیکھیں گے کہ دونوں میں سے کسے بیس ریزلٹ ہمیں ملتا ہے تو میں نے جو ہے وہ بلکل ڈرائی بیوٹی بلینڈر لیا ہے لائک ڈیم بیوٹی بلینڈر یوز نہیں کیا یہاں پر اور میں بہت قریب سے بھی آپ کو دکھاؤں گی اس کی کبوکی بھی اور ساتھ میں جو ہے یہ کس طرح سے بلینڈ ہوئی ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں پر جو ہے میں نے ایک سائیڈ جو ہے وہ بیوٹی بلینڈر سے سیٹ کر لیا ہے اور یو کین سی در اس کی کبوکی بلینڈر مطبع اس کی کبوکی بلینڈر جو ہے وہ بلڈیبل ہے مطبع جتنا ہمیں کبوکی چاہیے ہم اپلائے کریں گے تو اس کی کبوکی ہمیں ملتی رہے گی اور گلز بہت ہی بیس لگ رہے ہیں یہ مطلب مجھے ایسا فیل نہیں ہو رہا کہ کوئی فاؤنڈیشن میں نے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے بہت ہی زیادہ لائٹ ویٹ ہے اور کبوکی بہت ہی اچھی ملی ہے یہ جو ہے لائٹ ٹو میڈیم کبوکی ہے اور بلڈیبل بھی ہے اب دوسری سائٹ پر جو ہے میں کبوکی بریش یوز کر رہی ہم اور اسے جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے بلینڈ ہوئی ہے اب جو ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتے ہوں تو یہ ہے قریب سے میری فاؤنڈیشن اور یہ سائٹ جو ہے میں نے بیوٹی بلینڈر سے سیٹ کیا ہے اور یہ سائٹ جو ہے میں نے کبوکی بریش یوز کیا ہے تو یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہوگا کبوکی بریش سے میری فیس پر یہاں پر لائننگ نظر آرہی ہوگی پتہ نہیں آپ کو کلیر نظر آرہا ہے یا نہیں میری آئس کے آراؤنڈ مطلب لائننگ سے بنی ہوئے بلکل بلینڈ نہیں ہوا جبکہ بیوٹی بلینڈر سے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے بلینڈ ہو چکا ہے اور اس کی کوریج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری چین پر جو ہے وہ تل ہے تو اس نے اس کو بلکل ہائٹ نہیں کیا مطلب اس کی نورمل کوریج ہے فل کوریج یہ نہیں ہے لیکن لائٹ ویٹ ہے اچھا تو میں اب اس کو بھی جو ہے وہ بیوٹی بلینڈر سے جو ہے وہ سائٹ کر دیتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے کلیر لی دیکھا کہ پتہ نہیں کہ کمیرے میں کلیر نظر آرہا ہو یا نہیں لیکن برش سے جو ہے میری سائٹ پر جو ہے لائننگ سے بنی ہوئی تھی اور بیوٹی بلینڈر سے نا یہ بلکل سائٹ ہو گیا تھا سکن پر آپ لوگوں نے کلیر لی دیکھا قریب سے بلکل سائٹ ہو چکا تھا یہ بہت اچھے سے اور کوریج اس کی جو ہے وہ نورمل ہے لیکن اگر آپ جو ہے وہ ڈیلی بیز اپلائے کرتی ہیں ڈیلی روٹین میں بھی فاؤنیشن اپلائے کرتی ہیں تو آپ جو ہے یہ ڈیلی یوز کیلئے بھی کرتی ہیں بہت ہی اچھا ہے بہت ہی لائٹ ویٹ لگتا ہے مجھے جو ہے یہ بی بی کریم ٹائپ لگا ہے جو کہ میں گارنیر کی یوز کرتی ہوں تو اس کو جب میں نے اپلائے کیا ہے تو اس سے بھی مجھے سیم یہی والی فیلنگ ساری ہے جیسے میں نے اس فاؤنیشن کو اپلائے کیا ہے تو یہ بہت ہی اچھا لگا مجھے یہ فاؤنیشن اور اس کی پرائنس بھی جو ہے وہ نورمل ہے اور اب جو ہے میں فل فاؤنیشن فل میک اپ جو ہے کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ فل میک اپ کے بعد میرا فاؤنیشن جو ہے وہ کتنے ٹائم تک چلتا ہے تو ابھی جو ہے ٹائم ہو رہا ہے میں آپ کے ساتھ وہ بھی بتا دوں ابھی جو ہے وہ 6.3 6 بچ کے 30 منٹ ہو رہے ہیں اور دیکھتے ہیں دو تین گھنٹے بعد یہ فاؤنیشن کیسی رہتی ہے تو میرے ساتھ ہی بنے رہے اچھا بھی جو ہے وہ میرے فاؤنیشن کو ٹائم ہو چکا ہے 8 بچ کے 36 رہے ہیں اور ہم نے جب اپلائے کی تھی تب 6 بچے تھے تو تقریبا ڈائی گھنٹے ہو چکے ہیں میرے فاؤنیشن کو اور یہ فاؤنیشن جو ہے وہ بھوڑی سی لیک ایک گلو سا دے رہی ہے میں نے اس کو کمپیکٹ سے سیٹ نہیں کیا تھا میں نے اس کو ایسے ہی اپلائے کیا تھا میں نے کوئی ہائی لائٹر بھی یوز نہیں کیا ہے تو یہ تھوڑا سا دیوئی سا افک دے رہی ہے مطب بلکل بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ لانگ لاسٹنگ کے اگر میں بات کروں تو 3 آرز 3 گھنٹے ای ڈائی گھنٹے تقریبا ڈھو چکے ہیں لیکن یہ فاؤنیشن جو ہے وہ جیسی ہے اپلائے کی ہوئی ہے مطب ب میں نے کمپیکٹ یوز نہیں کیا ہے کچھ بھی سیٹ کرنے کے لئے اس کو لیکن یہ تھوڑا سا شایننگ سا دے رہی ہے اگر اس کو کمپیکٹ سے سیٹ کریں تو یہ بہت اچھے سیٹ ہو جائے اور لانگ لاسٹنگ کی بات کروں تو یہ لانگ لاسٹنگ ہے اور ڈیلی کے لیے تو بیسٹ رہنے والی ہے اگر آپ ڈیلی کوئی فاؤنڈیشن یوز کرتی ہیں تو یہ والا ضرور ٹرائے کریں اویلی سکن کے لیے بیسٹ رہنے والی ہے نورمل سکن بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اور پرائز وغیرہ میں نے سب کچھ بتا دیا تو یہ تھی میری فائنل ورڈنگ آئی ہوپ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہلفل رہی ہو تو اگر ہلفل رہی ہو تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں میرے نیکس ویڈیو میں ٹھل دن ٹھے کے بھائے بھائے اللہ آفیس گلز